موسیقی کوئی بدماش دکیت یا قاتل بنے گا اور اس وجہ سے اپنے ماں باپ کا جو نام اور پہچان ہے اس پہ اس کو داگدار کرے گا باقی کے جو واقعات ہیں دیوار کا گرانا اور کشتی میں جو ہے وہ سوراہ کرنا اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچھائی یا برائی جو ہے یہ پہلے سے ڈیٹرمنٹ ہے اور اگر یہ پہلے سے ڈیٹرمنٹ ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی یہ وہ واقعہ بڑا حکیمانہ واقعہ اس میں اصل میں کیا یہ گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اس دنیا کے پیسے خدا کا ہاتھ جیسے کام کر رہا ہے اس سے تھوڑا سا پردہ اٹھا جیا گیا ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں یہ اندھے اور بہرے واقعات نہیں ہیں ان کے پیسے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے کیوں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے پیسے اگر بالکل بے لغام چھوڑ دیا جائے انسان کو یعنی میں قتل کا منصوبہ بناتا ہوں میں اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس کے لیے اقدام کرنا چاہتا ہوں یہاں تک تو میرا اختیار ہے قتل ہو جانے دیا جائے اس معاملے میں بعض اوقات خدا مداخلت کرتا ہے اسے کرنی چاہیے ورنہ دنیا فساد کا شکار ہو جائے گی وہاں جو سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا اس وجہ سے ہم نے اس کی زندگی ختم کر دی یہ روز ہو رہا ہے بچے مر رہے ہیں لڑکپن میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نوجوان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا ایک جواب یہ نہیں بتایا گیا کہ سارے جواب ہیں ایک چیز سے پردہ اٹھا کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں یعنی خدا مداخلت کرتا ہے اور مداخلت کرنے کے بعد لیکن اس کا بطلب یہ نہیں ہے کہ اس مداخلت کے نتیجے میں بہن بریوز ذمہ ہو جاتا ہوں اس کو دیکھیں چند اصولوں میں سمجھ دیجئے میں یہاں سے اعادہ کرتا ہوں کہ مجھے حج کرنے کے لئے جانا ہے ایک نیکی کا کام ہے میں نے اس کے لئے روپیہ جمع کیا ہے میں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے میں نکل کھڑا ہوا ہوں راستے میں حادثہ ہو گیا اور میں نہیں کر سکا تو مجھے کیا اس نیکی کے عجر سے محوم کر دیا جائے گا قرآن کا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ نیکی آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے روپ دیا نہیں ہونے دیا اس میں کچھ مسئلے تھے ہوتی ہیں ان میں سے کچھ مسئلے تھے ہیں جس کو واقعہ فضر میں بیان کر دیا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے میں گھر سے نکلتا ہوں کسی آدمی کو مارنے کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہوں تو کیا ہر آدمی کو لیسنس دے دیا جائے کہ وہ جب کسی کو مارنا چاہے مار دے نہیں کبھی خدا اس معاملے کو ہونے دیتا ہے اور کبھی اس کو روپ دیتا ہے اپنی مسئلے تو اور اپنی حکمتوں کے طاعت لیکن قاتل جب نیت اور ارادہ کر کے نکل کھڑا ہوا تو وہ مجرم ہو چکا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہوا ہے یا نہیں سر اس واقعے میں جس بچے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک شاید ایسا بچہ ہے جو ابھی لائیبل نہیں ہے اس وقت بھی اقدام کرے گا اگر کوئی قابل اعتراض بات ہو سکتی تو وہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس کے لئے جزا و سزا کا فیصلہ اس بنیاد پر کر دیا جاتا ہے یہ نہیں کیا گیا یعنی اس کے والدین کو ایک صورتحل سے بچا لیا گیا ہے ایک شخص نیک ہے اس نے اپنی طرف سے عالی اخلاقی زندگی بسر کی ہے اس کے پیشن اگر کچھ مقاصد ہیں اس کے ہاں ایک ایسا بچہ تعدہ ہوا ہے جس کے بارے میں خدا نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ کل کیا رویہ اختیار کرے گا اس کو اس آزمائش سے بچا لیا گیا لیکن اس کے قبل از وقت دنیا سے لے جانے کے بعد اللہ تعالی یہ نہیں کریں گے کہ جو اس نے مستقبل میں کرنا تھا اس کی بنیاد پر کوئی جزا و سزا دیں جزا و سزا کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیئے بلکل اور تمام الہامی مذائب میں یہ بات بلکل واضح ہے کہ جس وقت اس کا صدور ہو جاتا ہے جس وقت آپ وہ کام کر ڈالتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی سزا دیتا ہے جزا کے مام